میرے بچوں کا مطلب اچھا علاج ہو جائے بس ہوگا بلکل ہوگا ہم آئے ہیں آپ کے بچوں کا علاج ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بھائی جان آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بچے ہمارے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں اسی جی ایم سی ہاؤسپٹل کے باہر کہ آپ کے دونوں بچوں کا میں علاج کرواؤں گا اور تب تک کرواؤں گا جب تک کہ ان کا علاج مکمل نہیں ہوگا کل صدرہ میں بجالتہ میں آپ کو معلوم ہے جو ٹرین حادثہ ہوا جس میں ایک بچی کی موت ہو گیا اور دو بچے کرٹیکل انجرڈ ہو گئے وہ دونوں بچے ہی نہیں کیا ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے اندر ایڈمیٹ ہیں اور میں گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے باہر ریپورٹنگ کر رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں ان کی میں قدر کرتا ہوں میں آیا ہوں اور یقیناً طور پر آپ کی مدد ہو گئے فلال دیئے ہوا جو ایک آنٹ نمبر ہے اس میں مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کل بجالتہ میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں کی تین بچے تھے جس میں سے ایک بچی کا انتقال ہو گیا تھا اور دو بچے اس وقت بھی گورنمنٹ میڈیکل کالیج جمہو کے اندر جو ہیں وہ زیر علاجے میں جی ایم سی کے باہر ہوں اور یہ وہی والد ہے جس کے وہ تین بچے تھے یہ محتاج مجبور غریب باپ ہے جو اپیل کر رہا ہے ڈیلی تسکین کے اس پلیٹ فارم سے کہ ان کی جو ہے وہ مالی مدد کی جائے ان کا اکاؤنٹ نمبر اوپر دیا ہوا ہے آپ اس میں پیسے ڈال کر ان کی امداد کر سکتے ہیں ان کے دو بچوں کا علاج اس وقت تک گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے اندر چل رہا ہے جی ایم سی کے اندر اور میں جی ایم سی ہی ہسپیٹل کے پاس سے رپورٹ کر رہا ہوں اور ایک بچی کل موقع پہ ہی فوت ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا عبدالرشید صاحب کل یہ ٹرین آئی بچے کود گئے کیا ہوا تھوڑا سا بتائیں آنکھوں میں آنسوں ہیں غم ہے میں سمجھتا ہوں مطلب سکول جا رہے تھے لگ لگ چھے آٹھ سال سے اسی سکول میں جا رہے ہیں آٹھ سال سے لیکن کل ایسا ہوا کہ مطلب اس راستے سے شار تھا راستہ تو اس کی وجہ سے وہ راستے سے چلے گئے جس کی وجہ سے وہ ٹرین آئی ہو اور انہوں نے خوف در سے چھلانگ لگاتی تینوں جس کی وجہ سے بڑی لڑکی جو تھی میری حادیہ فاطمہ کیا عمر تھی اس کی گیارہ سال کی عمر تھی اس کی اور اس کی موقع پہ وہیں انتقال ہو گیا اور جو لڑکا ہے میرا اس کا نام مہینو دین بارہ سال کا ہے اس کی ایک لات اور ایک در کی دہلی سے نکلتے ہوئی انسان تاب گونگا ہو جاتا ہے جب اسے انگلی زبان کا علم نہ ہو یہ محسوس کرتے ہوئے خادم زہر اور اس کے ساتھ انگلیز بوسٹر نامی وہ کتاب ترتیب دی جسے آپ کے شگو پہ کلیل وقت میں انگلیز زبان سیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں تجربہ کار جوانوں نے انگلیز زبان کے وہ تمام اصول دارش کیے جن کو پڑھ کر ہمارے بچوں کے اندر انگلیز زبان کا فاہم مضبوط ہو کتاب میں اردو کے علاوہ کشمیری ترجمہ بھی موجود ہے سکرین پر موجود نمبر سے رابطہ کر کے کتاب ایک سو ننانوے روپے میں حاصل مطلب ایک ٹانگ اور ایک بازو جو فیچر ہے دوسرا بچہ دوسری بچی دوسری چھوٹی بچی ہے چھ سال کی اس کے مطلب چھ سال کی اس کے دونوں ٹانگیں جو ہے فیچر ہیں دونوں ٹانگیں آپ امامت کرتے ہیں میں امامت کرتا ہوں بھائی بجالتہ میں آپ روئے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسے حالات میں آپ کو کہہ لگتے ہیں کہ آپ کو قوم چھوڑ دے گی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ کے بچے نہیں وہ ہمارے بچے تھے جن کل انتقال ہوا ایک بچی کا بجالتہ کے اندر ٹرین آئی اور وہ بچی ڈر سے کود گئی اس نے چھلانگ مار دی اور اس وقت میں جو حالات ہمیں دکھائی دیئے وہ کافی زیادہ دکھ بارے حالات تھے یہ اسی بچی کا محتاج باپ ہے اور اس کے دو بچے اور ہیں جو ابھی اندر زہر علاج ہیں ہسپیٹل کے اندر ہیں ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان کا اکاؤنڈ نمبر دیا ہوا ہے ان کی مالی مدد کی جائے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے میں یہی رکواست کروں گا کہ تمامی حضرات سے دعا کریں کہ میرے بچوں کا ٹیڈ مٹ کر کہ میرے بچوں کا مطلب اچھا علاج ہو جائے بس ہم آئے ہیں آپ کے بچوں کا علاج ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بائی جان آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بچے ہمارے ہیں اور میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں اسی جی ایم سی ہسپیٹل کے باہر کہ آپ کے دونوں بچوں کا میں علاج کرواؤں گا اور تب تک کرواؤں گا جب تک کہ ان کا علاج مکمل نہیں ہوگا کل صدرہ میں بجالتہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹرین حادثہ ہوا جس میں کی ایک بچی کی موت ہو گیا اور دو بچے کریٹیکل انجرڈ ہو گیا وہ دونوں بچے ہی نہیں کیا ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے اندر ایڈمیٹ ہیں اور میں گورنمنٹ میڈیکل کالیج کے باہر ریپورٹنگ کر رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں جو آنسوں ہیں ان کی میں قدر کرتا ہوں میں آیا ہوں اور یقیناً طور پر آپ کی مدد ہوگئے فیلال دیئے ہوا جو ایکاؤنٹ نمبر ہے اس میں مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں خدا کے لئے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں ایک محتاج باپ ہے آنکھوں میں آنسوں ہیں آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک محتاج باپ کی آنکھوں میں آنسوں ہیں کیسے ایک باپ رو رہا ہے جس کا کل کے دن لکت جگر جس کی بچی کا انتقال ہوا ہے ٹرین کا وہ حادثہ یاد ہوگا آپ سب کو بجالتا کا جہاں پہ دو بچے کرٹیکل انجرڈ ہوا ہیں زخمی ہوا ہیں وہ اس وقت ہاسپیٹل کے اندر ہیں اور یہ خود امامت کرتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں جمہو کشمیر کی عوام سے گزارش کروں گا کہ برپور تاؤن کیا جائے برپور مدد وائمداد کی جائے اور اس باپ کی اس وقت میں جو ہے وہ ہم سب لوگوں نے دل کھول کر مدد کرنی ہے نہ کی صرف اس لیے کیونکہ یہ ہماری قوم سے برادری سے بلکہ اس لیے کہ یہ ایک انسان ہے اور انسانیت کو زندہ دل رکھنے کے لیے ہمیں اس چیز میں ان کا پورا تعاون کرنا ہے فلال کے طور کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر سوئل کے ساتھ ڈیلی تسکین پہ